چھوٹے چھوٹے دلوں کی اگر راجلتی بھی بات کریں تو ان میں سب سے زیادہ چرچہ رہی تھی اتر پردیش کے ویدان سبح چناؤں میں تو وہ مجھے تین دل یاد آتے ہیں ایک امپرکاس راجبھر کا دل ایک چندس ایک راجعات کا دل اور ایک آپ کو بتا دے کہ نساز پارٹی گا یہ تین ایسے چھوٹے دل ہے جن کی بہت زیادہ چرچہ تھی امپرکاس راجبھر بیجے پی پر بڑھ بولے بن کی وجہ سے سماجوادی پارٹی میں بھی وہ کافی چرچہ میں تھے اس کے علاوہ نساز پارٹی اس وجہ سے چرچہ میں رہی کہ وہ بیجے پی سے گھڑ بندن میں کافی چیزیں ڈیمانڈ کر رہی تھی اور انہیں نئی نہیں مل رہی تھی اور آخر میں آپ کو بتا دے کہ ان کا سیٹوں میں تعلیم ہوا بھی اور تیسے پارٹی تھی چندر سکر آجاد کی تندر تک چندر سکر آجاد اور سماجوادی پارٹی دونوں کی آپ کو بتا دے کہ تالمیل کے خبریں بھی آئی ملاقاتیں بھی ہوئی تمام چیزیں ڈیمانڈ سکر آجاد آپ کو بتا دے کہ ٹیوک کے اوپر یہ پیتری نظر آئے کہ صرف انہیں بھائی کہہ دے تو وہ سپا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ چناؤ نتیجوں نے ان تیلوں راججیتک پارٹیوں کو دیکھیں تو کون کہاں پر کڑھئے کیا چھوٹے دل سکسٹ ہوئے تو بلکل آپ کو بتا دے کہ اس بار کے چناؤں میں چاہیے وہ اپنا دل ہو چاہیے آپ کو بتا دے کہ انوپری اپٹیل کا اپنا دل ہو چاہیے اوپرکاس راجبھر کی پارٹی ہو چاہیے نشات پارٹی ہو ان تمام راججیتک پارٹیوں کا جو ہے بھوٹ پرتی ساتھ بڑا ہے ان کی سیٹے بھی بڑی ہیں ان کا آپ کو بتا دے کہ راججیتک میں قد بھی بڑا ہے وہی آپ کو بتا دے کہ بھی مانوے کے پرموک سندر شکر آجاد دعوے تو آپ کو بتا دے کہ وہ لاکھ کرتے رہے کہ ان کا سنگٹھین اتنا بڑا ہے لیکن اگر چنانوی آنکڑوں کو اور نتیجوں کو دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ سائد اگر چندر شکر جو دعوے کرتے ہیں ان کے مطابق ان کے کارے کرتا ہوں نے بھی ان کو بوٹ نہیں دیا کیونکہ آپ کو بتا دے کہ صرف تین چار شیٹوں کو چھوڑ دے تو چندر شکر آجاد کے ادھیکانچ پرتاکشی نوٹا کے برابر بھی بوٹ نہیں لا پائے یسٹ اسکور خود چندر شکر آجاد رہے جو گورو خود سے چنانو لڑے تھے انہوں نے آپ کو بتا دے کہ کارے ساتھ ہزار کے آس پاس ووٹ لیا تھا بی ایس پی کی یہاں سے جو کینڈیڈٹ تھے انہوں نے آٹھ ہزار سے زیادہ ووٹ لیا تھا اور اس کے علاوہ کو بتا دے کہ تمام جگہوں پر جتنے میں ان کی کینڈیڈٹ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے صرف ایک ان کے علاوہ سارنکل کی ایک شرطی جن پر چار ہزار کے آس پاس ووٹ پرابت کے تھے باقی آپ کو بتا دے کہ جتنے بھی پرتاکشتے ہیں ان کے سبی کے نوٹا کے لگ بھک برابر ہی ووٹ آئی ہیں نوٹا سے بھی تم ووٹ آئیں یعنی کہ ساپ نظر آ رہا ہے کہ اتر پردیش کی راجزیتی میں چندر شکر آجاد کا بھوٹ سے کتنا ہو جوال ہوگا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کسے پر بھوٹ سبا نہیں کر بھی نہیں سکتے لیکن یہ ساپ ہے کہ اس بار کے ویدان سبا چناؤں میں وہ پشڑی ثابت ہوئے اور آپ کو بتا دے کہ اگلے ویدان سبا چناؤں میں بھی اس کا خاپی اثر پڑے گا کیونکہ کوئی اور راجنیدک پارٹی ان سے گھٹ بندن کرنے کا بلکل بھی نہیں سوچے گی کیونکہ آپ کو بتا دے کہ راجزیتی میں پارٹیاں تب ہی گھٹ بندن کرتی ہے جب آپ کے پاس کوئی طاقت یا پاور یا آپ کو بتا دے کہ سسٹم ہوتا ہے میرے کسی امیڈیون اپڈیٹوں کے ساتھ اب تک آپ چلیتے ہیں کمینٹ کے جو شیئر کرنا پھر